بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شویب رضا حضر خدمت ہے ناظرین اکرام یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں کچھ سوالات کو اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملت کے لئے موجود ہیں جناب محمد بلال صاحب بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین اکرام ہم جو سابقا پروگرام تھا گزشتہ پروگرام تھا اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کو ہم نے مکمل پڑھ لیا تھا سمجھ لیا تھا اب اس سے آگے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم آج سمجھیں گے میں گزارش کروں گا جناب محمد امانت رسول صاحب امانت صاحب آپ اپنے گفتگو کا آغاز کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات کل ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا آج ہم تیسرے سوال کا جواب جو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا پہلا سوال تھا صحاب کحف کے حوالے سے کہ وہ کون تھے دوسرا سوال حضرت موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کے حوالے سے تھا اور تیسرا سوال تھا کہ ذلقرنین کون تھے اور ذلقرنین کا قصہ کیا ہے یہ تیسرا واقعہ ہے تیسرا قصہ ہے یہ تیسرا سوال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن مجید میں ذلقرنین کے بارے میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ کون تھا کہاں کا تھا اور اس کا زمانہ کون سا ہے اگرچہ موررخین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچ سو انچاس قبل مسیح کا ایک حکمران تھا ہم اس پہ فاد میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن مجید تاریخی حقائق کو اندراج نہیں کرتا بلکہ جو عبرت اور جو نصیتہ میں حاصل ہو سکتی ہے اس حد تک ایک واقعہ کو اور ایک شخصیت کو بیان کرتا ہے ذلقرنین کون تھا اس کے بارے میں ہمارے ہاں مفسرین کرام اور موررخین کے ہاں اختلاف ہیں قرآن مجید نے ذلقرنین کی تین مہموں کو بیان کیا ہے ایک مہم ہے کہ جو مغرب کی طرف ہے اور دوسری مہم ہے کہ جو مشرق کی طرف ہے اور تیسری مہم ہے کہ جو شمال کی طرف ہے قرآن مجید نے یہ تیسری مہم بھی بیان کی ہے لیکن قرآن مجید کے بیان سے پہلے اور بعد میں بھی بہت عرصے تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ذلقرنین کی یہ تیسری مہم کیا ہے ہمارے ہاں اس پر اختلاف ہے ایک یہ ہے کہ ذلقرنین سے مراد سکندر مقدونی ہے سکندر مقدونی سے مراد یعنی سکندر آزم کہ جو روم، مغرب، مصر، شام، بیت المقدس، آرمنستان، عراق، ایران یہ فتح کیا اور پھر اس کے بعد ہندوستان، چین اور وہاں سے خراسان اور پھر واپس عراق آیا اور چھتیس سال کے عمر میں شہر روز میں اس کا انتقال ہو گیا بعد لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذلقرنین قرآن بیان کر رہا ہے وہ مومن تھا، وہ آدل تھا، وہ اللہ کی توحید اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا جبکہ سکندرِ آزم ایسا نہیں تھا دوسرا جس طرف اشارہ بعد لوگوں نے کیا وہ حکمران ہے کہ جو یمن کا بادشاہ تھا اور اسمعی نے تاریخ قبل عرب اسلام جو تاریخ کتاب لکھی اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا ایون کہ یہاں تک کہ ابن حشام نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا اور ابو رہان البیرونی نے بھی اسی کو اپنی کتاب اللہ آثار الباقیہ میں بیان کیا اور یہی خیال پیش کیا کہ یہ یمن کا ہی بادشاہ تھا اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں ایک دیوار جسے معارب کہا جاتا ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ جس کے بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہی ذلقرنین ہے جس نے دیوار قائم کی تھی لیکن یہ جو دیوار ذلقرنین نے بنائی تھی یہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے اور جبکہ جو دیوار معارب ہے یہ لوہے اور تانبے کی دیوار نہیں ہے انیسویں صدی کے ہمارے مفسرین کرام اور مورخین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیسری جو مہم شمال کی طرف کی گئی اور کوہستانی درہ جہاں پر تھا تو یہ تیسری مہم اسی بادشاہ نے کی تھی جو ذلقرنین تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب دیواروں کی تحقیق کی گئی ہے تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دیوار ہے جسے دیوار چین کہا جاتا ہے اور دیوار چین میں وہ مثالہ وہ میٹیرل استعمال نہیں ہوا کہ جو اس دیوار میں استعمال ہوا جو ذلقرنین نے بنائی تھی اس میں لوہہ اور تانبہ استعمال ہوا تھا اسی طرح ایک اور دیوار ہے جو بخارہ اور ترمز میں موجود ہے لیکن وہ دیوار بھی مراد یہاں پر نہیں ہے اور اسی طرح تیسری دیوار ہے جو داغستان میں ہے اور چوتھی دیوار باب العبواب سے کچھ فاصلے پر کوہ کاف کفکاز کے مقام پر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے داریال کہلاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری مہم جب شروع کی تھی ذلقرنین نے اور اس مقام پر جب وہ پہنچا تھا تو یہاں پر یاجوج ماجوج رہتے تھے جو بڑے ظالم تھے اور وہ دوسری قوموں پر جو وہاں پر رہتی تھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور ان کے علاقے میں آ کر ان کی سرد کروس کر کے پار کر کے ان کے پاس آ کر ان پر لشکر کشی کرتے اور ان پر ظلم ڈھاتے تھے تو اس قبیلے نے یا اس خاندان نے یا اس قوم نے ذلقرنین سے کہا کہ آپ ایک ایسی دیوار بنا دیجئے تاکہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہماری طرف نہ آ سکے تو ذلقرنین نے اس مقام پر یہ دیوار بنائی تھی تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیں جن دیواروں کے بارے میں بتاتی ہے کوئی دیوار ایسی ہے کہ جو اس مقام پر موجود نہیں جس طرف شمال کی طرف ذلقرنین نے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا اور کوئی دیوار ایسی ہے کہ جس کا میٹیریل اور جس کا جو مثالہ اور مواد ہے وہ لوہہ اور تانبے سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جسے کوئی کاف کہا جاتا ہے اور جسے کفکاز کہا جاتا ہے اس مقام پر یہ دیوار موجود ہے اور یہ وہ مقام ہے جو شمالی مہم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہاں خاص طور پر ایک اور بات ارز کرتا چلوں کہ ذلقرنین کے حوالے سے یہ بھی ایک رائے موجود ہے کہ آیا کہ وہ نبی یا وہ نبی نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں ایک دو مقام ایسے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذلقرنین کی طرف وحی کی کہ آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو سزا دے دیں اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں تو بعد لوگوں نے اس سے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ کہ ذلقرنین نبی تھے لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن ناظرین اکرام ایک نئی رائے اور جدید تحقیق ایک ہمارے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ ذلقرنین در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کیوں اس لیے کہ چند علامات اور چند نشانات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلیمان جن کو ذلقرنین کہا گیا ایک تو کتابوں میں الہامی کتب میں اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تاج تھا کہ جس کے دو سینگ تھے یہ اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا اگرچہ ہمیں الہامی کتب میں اس کا اشارہ ذلقرنین کی طرف اس بادشاہ کی طرف بھی ملتا ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے دوسرا یہ کہ جیسے وحی کا ذکر ہوا تو وحی ہمیشہ پیغمبر کی طرف آیا کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنانے کا جب کہا گیا تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اس قوم کی زبان ذلقرنین کے فوجی نہیں جانتے تھے لیکن جب وہ قوم حضرت ذلقرنین کے سامنے آئی تو ذلقرنین نے ان سے بات کی تو قرآن سے ہم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے کہ جو جانوروں کی پرندوں کی اچریند کی سب کی زبان جانتے تھے تو لہٰذا جب ذلقرنین سے بات ہوئی تو ان سے ذلقرنین نے بات کی کیونکہ ذلقرنین ان کی بولی کو جانتے تھے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذلقرنین نے جو سفر کیا وہ سفر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتاحت ہوا تھی اور آپ جدر چاہتے اس ہوا کے دوش پر آپ اس منزل تک اس مقام تک پہنچ جاتے تھے تو لہٰذا یہ ذلقرنین نے جو اتنا سفر کیا مغرب کا بھی مشرق کا بھی اور پھر اس کے بعد تیسری مہم شمال کی طرف اس کو بھی اپنا سر کیا اور فتح حاصل کی تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین اکرام یہ موررخین کی محققین کی مفسرین کی اپنی رائے ہے لیکن قرآن مجید اس حوالے سے جو بیان کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ جی بہت شکریہ عمانی صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے جو مختلف تفسیر کے اندر جو ہمیں آراء ملتی ہیں ذلقرنین سے متعلق کہ یہ کون تھے اور کہاں پہ انہوں نے محمد کی اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان تھے یا نہیں تھے یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے مدلل انداز میں اس کو بیان کیا اچھا ہمیں ایک سوال آپ سے کروں گا پہلے بھی جب ہم نے مختلف قصص کو ڈسکس کیا تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ آپ مختلف آراء بیان کر دیتے ہیں یہ ایک رائے ہے یہ ایک رائے ہے یہ ایک رائے ہے لیکن آپ چاروں آراء بیان کر دیتے ہیں یا تو آپ کلیرلی یہ بتائیں کہ کون سی رائے ہے جو سی ہے بہتر ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ بیانی صرف ایک کو کریں تاکہ وہ konfusion نہ ہو اب وہ چار آراء بیان کر دی گئی ہیں اب اس میں تو مزید konfusion ہو گئی ہے دیکھیں سب سے اہم بات جو ناظرین کو بتانی ہے اور سمجھانی ہے بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید واحد اللہ کی کتاب ہے جس پر اختلاف نہیں ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ بالکل کیٹیگوریکلی اور پوائنٹ تو پوائنٹ اس کو قرآن پاک نے واضح کر دیا بیان کر دیا اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے پند و نصیحت کے لیے قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے ہمیں قرآن پاک سے وہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے عمل کو اپنے کردار کو اخلاق کو اپنے عقیدے کو ہمیں درست کرنا چاہیے قرآن مجید یہ تعلیم ہمیں کتاب دیتی ہے باقی جو کچھ ہے جو قرآن سے باہر ہے اس پر اختلاف ہے اس لیے کہ ایک زمانہ انسانیت پہ وہ گزرا کہ جب تاریخ کو تحریر میں نہیں لیا گیا تاریخ کو لکھا نہیں گیا تو وہ پھر ایک لحاظ سے جسے سینہ بسینہ علم کہتے ہیں یا ایک قوم نے دوسری قوم کو علم دیا ایک خاندان نے دوسرے کو دیا یا ایک فرد نے دوسرے کو دیا وہ چیز پھر لوگوں تک پہنچتے چلی گئی تو یہ لوگوں کو ایک لحاظ سے بہت اہم میسیج ہماری طرف سے جاتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر جو مقصود ہے وہ نصیحت ہے عبرت ہے باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے تو واضح بات ہے کہ اس پر اختلاف پھر ہونا ہی ہونا ہے اس لیے کہ جو تاریخ کو پڑھے گا جو متعلق کرے گا دنیا عالم کو تاریخ کو اقوام عالم کو پڑھے گا تو واضح بات ہے کہ اس کو جہاں جہاں اس طرح کی علامات اور نشانیاں ملیں گی اور اس کی تحقیق اس کی سوچ اس کے قریب لے کر جائے گی تو وہ کہے گا کہ یہ بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے آپ مورخین کو پڑھ لیجی سب کو پڑھ لیجی آپ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں یہی بات ٹھیک ہے یہی بات ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا گمان یہ ہے گمان غالب یہ ہے ہماری رائے یہ ہے اور اسح بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا مثلا سید ابوالعالمودودی کو آپ پڑھ لیجئے آپ اپنا مولانا ابوالکلام آزاد کو آپ دیکھ لیجئے آپ اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے مفسرین ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے مولانا امین احسن اسلائی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے سرسید احمد خان آپ ان کو دیکھ لیجئے تو ہر کوئی اپنی تحقیق کو پیش کر دیتا ہے آپ کا دل جس پر مطمئن ہے آپ اس کو اختیار کر لیجئے اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میرا دل مطمئن اسی پر ہی ہے کہ یہ جو ذلکرنین ہیں جن کے بارے میں سید ابوالعالمودودی نے لکھا مولانا ابوالکلام ازاد نے لکھا تو میں ذاتی طور پر دلی طور پر قلبی طور پر اس پر میں مطمئن ہوں میں اپنی رائے کو اس لیے آگے نہیں رکھتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی رائے کے بارے میں کہوں کہ جی ہاں یہ میری رائے ہے تو میں اس لیے علماء کی مفسرین کی آئیمہ اور فقہہ کی جو رائے ہوتی ہے وہ میں پیش کر دیا کرتا ہوں اگر آپ کبھی مجھ سے پوچھیں گے میری رائے تو پھر میں وہ بھی بتا دیا کروں گا میں نے پوچھا ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ مختلف آراز سامنے رکھ دیتے ہیں عام طور پر لوگ مذہبی معاملات میں کیٹاگوریکل ہی جاتے ہیں کہ یا اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں تو اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے یہاں پہ ہم ناظرین اکرام یہاں پہ ہم ایک لنگ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چیز ذلکرنین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فاتح کا یا ایک بادشاہ کا یا ایک حکمران کا ریاست کے سربراہ کا کردار اس میں دکھایا گیا ہے مخصر سوال میرا یہ ہے کہ ایک کامیاب فاتح تھے حکمران تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم عطا کیا ہوا تھا اور ان کو کامیابی کے جو اسباب تھے وہ ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ جس مہم پہ بھی جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں پوچھنے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو حکمران ہے ریاست کا سربراہ ہے اس کو اس قصہ سے ذلکرنین کی اس صیرت سے کیا سبق مل سکتا ہے کہ وہ ایک حکمران کے طور پر اپنی خدمات کیسے سر انجام دے سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک خدا سے زیادہ جو خدا ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کروا ہے اور ایک خدا کی بندگی میں اور اطاعت اور فرمبرداری میں خود کو لے آئے جو اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے جو شخص اس راز کو پا جاتا ہے نا وہ کسی بھی عہدے پر ہوگا اس کے اندر عجز و انکساری ہوگی اس کے اندر عادل ہوگا انصاف ہوگا اس کے اندر مسابات ہوگا ذلکرنین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ تھا حکمران تھا آپ دیکھئے کہ ایمان والا بھی تھا عمل سالح کرنے والا بھی یعنی جب انسان اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں لاتا ہے خدا کا بندہ بنتا ہے پھر بے شک وہ فاتح بن جائے وہ حکمران بن جائے وہ اس کے پاس ساری دنیا کی بھی حکومت اور اقتدار آ جائے لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے یہ فنہ ہونے والے ہیں اصل اقتدار اس کا ہے جو تھا ہے اور جو رہے گا اور مجھے تفویز کیا گیا ہے مجھے تفویز کیا گیا ہے بطور امانت کے مجھے یہ دیا گیا ہے اصل کرسی اقتدار کی اسی کی ہے جو شخص اس راز کو پا جاتا ہے نا وہ زندگی میں کسی بھی مقام اور مرتبے پر ہو وہ کبھی بھی بندوں کے ساتھ پھر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اس میں پھر تکبر والا مام نہیں آتا یہ ذلکرنین میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ جیسے ہی اس قوم نے کہا حالانکہ آپ وہاں پر گئے ہیں بحیثیت فاتح کے بلکل صحیح لیکن آپ کو اس قوم نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم پر یہ قوم ظلم کرتی ہے یاجوج ماجوج کون ہے یعنی یہ جو قوم ہے یہ ہم پر ظلم اور زیادتی سے پیش آتی ہے تو کوئی آپ ایسا بندوبست کر دیں ہمارے اور ان کے درمیان تو وہ پھر دیوار ان میں کھڑی اچھا پھر یہ کہ وہ دیوار بھی کھڑی کی تو ان سے نہ کوئی معافضہ لیا ہے نہ کوئی رقم لیا ہے کچھ نہیں کیا انہیں کہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ یہ جو وسائل اللہ نے مجھے دیئے ہوئے ہیں اس کو میں تمہارے لیے استعمال کرتا ہوں تم بس اتنا ہے کہ تم میری معاملے معاملت کرو میری مدد کرو اور سیسا جو ہے اس کو پگلا کر تم مجھے دو تانبہ تو میں ایک دیوار تمہارے لیے کھڑی کر دیتا ہوں تو دوسری بات ایک تو عدل کی بات ہمیں نظر آتی ہے دوسری بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ حکمران در حقیقت خادم ہوتا ہے یعنی قوم کا جو حکمران ہوگا جو بادشاہ ہوگا حقیقت میں وہ قوم کا خادم ہوتا ہے یعنی وہ اپنے وسائل ملک کے وسائل ہر چیز لوگوں کی بہتری کے لیے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کی فلاو بیبوت کے لیے لگا دیتا ہے تو ایسی بہت سی اصاف ہمیں یعنی ذلکرنین کا دیکھ لیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام آنے والے دنوں میں ہم انہوں پر بھی بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فیرون کا ذکر کیا نمرود کا ذکر کیا قارون حامان کا ذکر کیا شداد کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا بھی ذکر کیا تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک بندے وہ نہیں ہوتے کہ بھئی جو جا کر کسی کٹیا میں بیٹھ جائیں جھوپڑی میں بیٹھ جائیں جنگلوں کو نکل جائیں بلکہ اقتدار میں رہ کر امارت دولت کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں بلکل صحیح ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک جو حکمران ہیں وہ اپنے اندر کس طریقے سے ان خوبیوں کو پیدا کر سکتا ہے اچھا ایک چیز کہ اگر ہم اہلِ کریا اگر یہ اہلِ کریا ایمان نہ لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے یا ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے رکھ دیتے اچھا اس میں ایک بنیادی طور پر جو چلی سامنے آ رہی ہے اس پر ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ ایمان لانا اور اس کے بعد پھر نیک عمال اور یہ چیزیں ہیں تو اسی لیے ان کو برکت اور خدا کی طرف سے رحمت اور خدا کی طرف سے مدد دی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اقوام جو ایمان خدا پہ تو نہیں لارہی ہیں کچھ ملحد ہیں کچھ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں کچھ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں وہ اقوام تو عیش و شرط میں رہ رہی ہیں جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تضاد نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو اٹھا لیں اگر ہم تو اس سے بہت سے پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں یعنی اس کو اگر اس کے نظم سے ہٹ کر دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کے بیگراؤنڈ سے ہٹ کر دیکھیں پس منظر سے اسے ہٹ کر اگر دیکھیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اصل یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے غالباً سورت العراف میں ہے نائنٹی سکس تو وہاں پر آپ دیکھیں اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے یہ اللہ فرما رہا ہے چونکہ ان لوگوں نے نہ تو ایمان قبول کیا نہ انہوں نے اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی میں منافقت کو جھوٹ کو فریب کو ختم کیا تو لہٰذا کیا ہوا کہ ہم نے پھر ان پر جو آسمانوں اور زمین کی برکتوں کا معاملہ تھا وہ ہم نے بند کر دیا یہ بن جائے گا اگر یہ ایسا کرتے تو پھر ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے یہ حضرت شویب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو یہ بات کہی جاری ہے جو خوشحال قوم تھی جن کے پاس مال و دولت تھا تجارت تھی کروبار تھا لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے وقت کے پیغمبر پر رسول پر اس لیے کہ وہ خدا کی حجت ہوتا ہے زمین پر اور جب اس پر ایمان لانے والے ایمان نہیں لاتے تو پھر قیامت ان کے لیے حساب و کتاب یہاں پر قائم ہوتی ہے یعنی ہم اس کو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک آیت سے یہ نتیجہ اخص کرتے ہیں کہ دوسری فلان اقوام میں وہ اس طرح رہ رہی ہیں تو ہم قرآن مجید کو پھر پورے ٹوٹیلٹی میں ہم دیکھیں پڑھیں پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھئی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں کیا وہ اس میار پر پورا اترے یا نہیں اترے جو خدا نے قومن ایک عمومی اصول اور ذابطہ اور قانون قائم کر دیا ترقی کا اور روج کا آگے بڑھنے کا آیا کہ وہ اس میار پر پورا اترے یا نہیں اترے یا وہ اس وجہ سے تنزل کا شکار ہوئے کہ وہ فقط اپنے آپ کو مومن تو کہتے رہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قائم کیا تھا ترقی کا روج کا اور اقوام عالم کے لیے جو قوانین بنا دیئے تھے آیا کہ انہوں نے اس پر بھی عمل کیا یا نہیں کہ یہ دو چیزیں بالکل جدا ہو جاتی ہیں تو ہم اگر کسی نکتہ نظر کو اٹھانا چاہیں یا سوال پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے جو قرآن کے دیگر مقامات ہیں ان کا متعلیہ پھر ہمیں ضرور کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس پہ مزید بھی ایک میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا لیکن یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے ناظرینین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بلکل ٹھیک ناظرین آمانی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں سے پھر مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کہ جو ترقی کے جو اصول ہیں یا آپ کہلیں کہ ایک قوم جب دوسری قوم پہ غلبہ حاصل کرتی ہے تو اس غلبے کے جو اصول ہیں ان میں ایمان جو ہے ایمان لانا یعنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ ترقی کا اصول نہیں ہے یعنی بنیادی وہ نقطہ نہیں ہے اگر کوئی قوم جو ایمان نہیں بھی لاتی وہ بھی ترقی کر سکتی ہے آپ بیان کیجئے گا ترقی کے اصول کیا ہیں پھر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں وہی ٹھہرتا ہے کہ جو نفع دیتا ہے فائدہ دیتا ہے نفع پہنچانے والا ہوتا ہے یعنی ایک ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں ہیں معمولی چیزیں ہیں یا ایسی ہیں فضول فالتو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو قائم وہی رہتا ہے کہ جو نفع دیتی ہے جو چیز اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے ترقی کرے اس سے آگے پیچھے آیات کو آپ دیکھ لینا تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اس وقت تک وہ دنیا میں اروج دنیا میں ترقی اور دنیا میں عزت نہیں پاتی اصل معاملہ قرآن پاک نے یہی بیان کیا باقی ایمان کی جہاں تک بات ہے وہ انسان خود اپنی ذات پر اس کو نافذ کرتا ہے اس کو مانتا ہے اور یہ انسان کے باطن کا ایک تعلق بن جاتا ہے اگر مسلمان یا کوئی بھی جو اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے کتب کو مانتا ہے ملائکہ کو مانتا ہے اگر وہ اس کو اپنی ظاہری زندگی میں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرے تو اس کو دنیا اور آخرت میں عروج اور کمال اس کو حاصل ہوتا ہے یہ یعنی بنیادی ایک بات آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر اس کا بڑا اہم کردار ہے انسانی زندگی میں اور انسانی کردار اور اخلاق میں دوسری طرف جو اصول خدا تعالی نے قوانین قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر علم ہے مثال کے طور پر سائنس ہے ٹکنالوجی ہے مثال کے طور پر ایک انسان ایک خاندان ایک قوم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتی ہے زمین کے خزانوں کو دریافت کرتی ہے آگے بڑھتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اقتدار اور ستوت اور ترقی اور کمال صرف ایک چیز سے پھر انسان کو حاصل نہیں ہوتا پھر باقی چیزیں بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی صرف اپنے ماننے والوں تک ہی سب کچھ رکھ لیتا تو پھر وہ تو سب کا رب ہے سب کا خاندک ہے سب کا مالک ہے تو اس نے ایسے اصول ایسے ذابطے ترقی کے قائم کر دی ہیں کہ جس میں کوئی اس کو مانے نہ مانے لیکن اگر ان قوانین فطرت پر قانون قدرت پر جو عمل کرے گا وہ اس دنیا میں آگے بڑے گا باقی جو آخرت کا معاملہ ہے وہ پھر دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور ڈسکس کریں گے بلال صاحب آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہوں گے تو آپ پلیز امانے صاحب کے سامنے رکھیں جی بہت شکریہ میں بات کرنا چاہوں گا عبادات میں جو اسطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جیسے فرض ہے عبادت کوئی واجب عبادت ہے پھر سنت ہے تو ان اسطلاحات کا ہماری زندگی میں کیا کتنا کردار ہو سکتا ہے ایک عام شخص کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ان اسطلاحات کا علم بھی حاصل کرے اسے پتا ہو کہ یہ عبادت فرض ہے پھر فرض میں بھی فرض این ہے اور یہ عبادت فرض کفایہ ہے اور پھر یہ چیز کہ فرض این کو کس وقت وہ تر کر سکتا ہے یا فرض کفایہ کو کس وقت تر کر سکتا ہے تو یہ کافی سارے سوالات ہیں جو عبادت کی استلاحات کے متعلق ذہن میں آتے ہیں آپ اس بارے میں وضاحت کیجئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام مسلمان ہے اس کو بنیادی علم ہونا چاہیے یعنی اس کو یہ معلوم ضرور ہو کہ بھئی مجھ پر فرض کیا ہے جیسے حدیث پاک طلب العلم فریدت علاق مسلم و مسلم اس کے بارے میں محدثین نے یہی کہا ہے کہ بنیادی علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے لازمی ہے یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک تاجر ہے کربار کرتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ حرام حلال کیا ہے میرا کتنا حق بنتا ہے دوسرے کا کتنا حق بنتا ہے جو مجھے اس کو دینا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہوتا تھا اس کو مدینہ کے بازار میں دکان بھی نہیں کھولنے دیتے تھے تو اس لیے بنیادی علم کم از کم ہمیں ہونا چاہیے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی علم پر مشتمل چند آسان کتابیں شروع سے بچوں کو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی تھی تعلیم دے دی جاتی تھی کہ جن میں کچھ عقائد کے بارے میں ہوتا تھا کچھ عبادات کے معاملات کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے وہ باتیں کہ جو قرآن اور سنت پر مشتمل بنیادی باتیں ہیں اس کا علم تو ضرور مسلمان سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسطلاحات ہیں فرض این فرض واجب یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی علم ہونا ضروری ہے تو دو سوال بنتے ہیں ایک تو یہ کہ بنیادی علم میں بسیکلی کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر دو یہ جو اسطلاحات ہیں ان کو جاننا کتنا ضروری ہے یعنی دیپلی فرض این کسی کو پتا ہوگی یا یہ چیز فرض این ہے یہ چیز فرض کفایہ ہے اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں اور اس کو میں نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عام آدمی کو اتنا پتا ہو کہ یہ نماز ہے بلکہ عام آدمی کو پتا ہوتا ہی ہے کہ یہ نماز فرض ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ امت اس کو ادا کر رہی ہے چودہ سو سال سے پڑھ رہی ہے اب تو بچے بچے کو سب کو معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ہے نا کہ نماز جو فرض ہے وہ پانچ وقت کی ہے لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہ فرض ہے ہم مجھے موقع دیں تو میں ہر بات کل واضح کر دوں تو ایک تو یہ ہے کہ فرض جو لازم ہے حکم ہے یہ سب کو پتا ہے ہر صورت میں کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی بیین ہے حرام بھی بیین ہے دونوں واضح ہیں ایک تو یہ بات ہوگی اس سے آگے جو آپ نے مختلف استلاحات کی بات کی یہ ہمارے فقہہ نے بیان کی یعنی قرآن کی تعلیمات کو آیات کو مدد نظر رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کو مدد نظر رکھا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی سیرت کو مدد نظر رکھا اس کی روشنے میں انہوں نے دیکھا کہ مثال کے طور پر جسے ہم واجب کہتے ہیں احناف کے ہاں یہ واجب ہے لیکن باقی کے ہاں یہ استلاح نہیں ہے اچھا اب واجب سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس کا حکم دیا فرض تو وہ ہے جس کو کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو واجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل عبادت کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی آپ نے حکم دیا تو اس کو واجب کہہ دیا گیا اچھا پھر سنت ہوئی تو پھر سنت موقعہ اور غیر موقعہ کر دیا گیا موقعہ پھر اسے کہا گیا کہ جو رسول اللہ نے تاقیدن جس کو کیا عبا کیا تو اس کو پھر موقعہ کر دیا گیا اور سنت غیر موقعہ اسے کہا گیا کہ جو رسول اللہ نے کبھی کیا اور کبھی آپ نے نہیں کیا اچھا پھر اسی طرح پھر مستحب آپ کے آگے جانے سے پہلے میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا یہ بھی بتا دیجئے ساتھ کہ جو سنت موقعہ ہے اس کو چھوڑنے پر گناہ ہے یا نہیں ہے اور غیر موقعہ کو چھوڑنے پر گناہ ہے دیکھئے اصل فرض ہے جو اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بعد نفل ہے مستحب ہے جو عبادت ہے یہ دو چیزیں اس کے درمیان جو ہے یہ فقہا نے اس کو کیٹاگرائز کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس عمل کی یہ اہمیت بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے کی نسبت سے کہ آپ نے یہ عمل کتنا کیا کتنی تاقید سے کیا آپ نے امت کو شفقتاں کہا محبتاں کہا آپ نے ان کو تلقین فرمائی نصیت فرمائی انہوں نے اس کو کیٹاگرائز کر کے اس طرح بیان کر دیا ورنہ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کو سنت کو اگر ہم دیکھیں حدیث کو تو اس میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک ہے فرض جو لازم ہے دوسرا وہ ہے جو نفل مستحب ہے یہ دو ہیں باقی فقہا نے اپنے تحقیق سے اپنی ریسرچ سے انہوں نے اس چیز کو کیٹاگرائز کر دیا بتا دیا کہ بھئی ہاں اس سے یہ ہے کہ آپ ایک اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو عمل یہ جو عمل ہے اس کی کیٹاگری کیا بنتی ہے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے کتنی امپورٹنس ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو بھی سمجھیں بلکل ٹھیک ہے ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بیلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے جی میں اپنی بات کا آغاز کروں گا آپ نے بتایا بریک سے پہلے کہ یہ فقہہ نے جو اسطلاحات ٹائمینالوجیز بتائی ہیں کہ یہ سنت ہے اور پھر سنت موقدہ ہے سنت غیر موقدہ ہے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن نے اس چیز کو فرض کیا ہے اور اس کے بعد جو فرض نہیں ہے عبادت وہ نفل عبادت ہے تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سنت ہے سنت موقدہ سنت غیر موقدہ اب مجھے جب پتا چلے گا کہ یہ چیز فرض نہیں ہے اس کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ملے گا تو اویسلی میں اپنے ریلیکسیشن کے مطابق نہیں پڑھوں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کو علم آتا جائے گا وہ تو پھر بڑا ریلیکس ہو جائے گا عبادت کے معاملے میں پہلے ہم عشاء کی سترہ رکھتے پڑھتے تھے ہمیں پتا چلا پھر ہم نے نو پڑھنا شروع کر دی پھر مزید پتا چلا تو کبھی کبار ہم چار بھی پڑھ لیتے ہیں اس بارے میں بتائیں آپ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی تربیت اور اپنی تبدیلی کے لیے انسان حاصل کرتا ہے علم کا مطلب ہے جاننا اب اگر انسان کو اپنے علم سے پہلے کچھ ایسا کوئی عمل کر رہا تھا کہ جس میں کمی تھی جب اس کو علم حاصل ہو گیا اب اس نے اس کمی کو پورا کر لیا یعنی وہ یہ علم سے پہلے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمل جو میں نے کرنا ہے یہ اس کا درجہ کیا ہے یہ فرض کے درجے کا ہے یا فرض کے درجے کا نہیں ہے اب جب اس کو علم حاصل ہو گیا تو اس نے پھر اس کا احتمام کرنا شروع کر دیا اچھا اب اس کو یہ پتا چلا کسی کے بارے میں کہ کسی عمل کے بارے میں کہ میں اس کو اس حد تک سمجھتا تھا یہ عمل تو اس حد تک نہیں تھا اگر انسان کے عقیدے کی درستگی اگر علم سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت انسان کے لئے ہو سکتی یعنی مثال کے طور پر علم آپ کو مزید عبادت سے مزید ریاضت سے مزید محنت سے منع نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے عمل کی قبولیت کا درجہ مزید بڑھ جائے گا اس کا احتمال اور اس کا امکان زیادہ قبولیت کا اس لئے بڑھ جائے گا کہ اب جو آپ عمل کر رہے ہوں گے وہ عمل اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہے کس درجہ اور اس احتمام سے کریں گے اس احتمام سے آپ کریں گے تو اس لئے علم کو بے توقیر مت کریں علم کی اپنی اہمیت اپنا مقام ہے علم ہوتا اسی لئے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کا درجہ شریعت میں دین میں کیا ہے جب آپ کو اس چیز کو سمجھ کر اور اس درجہ پہ آپ عمل کریں گے بے شک آپ تھوڑا کر رہے ہیں پھر مزا بھی آئے گا پڑھنے کا پڑھنے کا مزا کے علاوہ آپ جب علم کے ساتھ ایک چیز کریں گے تو اس کا اللہ کے ہاں پر عجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا یعنی آپ میں یہاں اس پہ چونکہ یہ بات آپ نے ایسے کہی ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روزنی ہو جی ضرور اس لئے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھئیے کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں بعد لوگ ہیں صلاح تو تسبیح پڑھتے ہیں بلکل اب صلاح تو تسبیح کو میں نے بعد لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں جی پتنی یہ کوئی شب برات پہ یا شب میراج پہ یا ستائیسویں شب پہ یہ کوئی فرض ہے پتنی واجب کے درجے کی چیز ہے پڑھنے ضروری ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے جون سے ہمیں گناہ ہوگا اب اگر کسی کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ نہیں یار یہ تو باجماد پڑھنا بعد علمانے اس کو تو مکروک آئے بلکل نفلی عبادت یہ کہ نفلی عبادت انفرادی طور پر آپ پڑھ لیں تو آپ مجھے بتائیے یہاں پر علم کا کتنا اس کو فائدہ حاصل ہوا مثال کے طور پر اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیتا ہے اس کو بعد میں علم کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یار یہ عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اس طرح میں سوچوں یا عقیدہ رکھوں اب جب اس کو علم حاصل ہو گیا اس کا عقیدہ درست ہو گیا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ علم کا کتنا بڑا فائدہ اس کو ہوا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ غلوب نہ کرو تو وہ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے جب ان کو علم حاصل ہوا یا ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس علم سے وہ کتنی بڑی گمرائی اور کفر سے بچ جائیں گے تو علم کو جو ہے نا اس کی اہمیت کو کبھی نہ کم کریں وہ انسانی زندگی میں جتنا اس کا کردار ہوتا ہے نا انسان کو تبدیل کرنے میں جہالت تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے چاہتا ہوں آپ یہ کچھ کلیریٹیز ہوئی ہیں آپ ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نماز جنازہ فرض ہے فرض کفایہ ہے کیا ہے اور ایدین کی نماز کے بارے میں پسفزاد کیجئے گا آپ ایک ایسا سوال آپ کر رہے ہیں جس پر ہمیں کافی وقت لگے گا اب مگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر سکتا ہے لیکن یہ حدیث بھی اس کو دیکھنا ہے لیکن اگر مختصر کہیں وہ یہ ہے کہ دیکھئے فرض این جسے ہم کہتے ہیں فرض کفایہ اور فرض این میں فرق یہ ہے کہ فرض این فرد سے خطاب ہے یعنی نماز ہے تو ہر فرد ہر فرد نماز پڑے گا یعنی فرض این میں ہر فرد شامل ہے عامل اہم ہوتا ہے عمل کرنے والا اور فرض کفایہ میں جو عمل ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے فرض این فرض سے خطاب ہے فرض کفایہ پورے معاشرے اور جماعت سے ہے اس لئے فرض این ہر شخص اپنی جگہ پر ادا کرتا ہے فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی مل کر معاشرے کے سماج کے اور اجتماعیت کے پڑھ لیں ادا کر دیں اس کو تو وہ پھر سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اس پہ ہم مزید کسی پروگرام کے اندر تفسیر سے بات کریں گے مرحب صاحب ابھی وقت آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر چلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی موجود تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کا ایک کونہ خود بخود انجانے میں لٹک جاتا ہے یعنی مجھے پتا بھی نہیں چلتا اور وہ میرا کونہ لٹک جاتا ہے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم تکبر نہیں کرتے یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی فیل ایسا ہو کہ جس میں تکبر ہو بڑائی کا انداز ہو خود کو بڑا دکھانا مراد ہو اور لوگوں کی حکارت اور تحقیر مقصود ہو تو پھر اللہ سبحانہ وطالعہ کو وہ شخص کبھی پسند نہیں آتا ہاں اگر ایک وقت کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے اگر کسی کا کپڑا زمین پر لٹک جاتا ہے یا کوئی بھول کر یا انجانے میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تکبر نہیں ہوتا تکبر در حقیقت وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر سے اور انسان کے چال چلن سے انسان کے لباس سے انسان کے چہرے سے اس کے آنکھوں کے اشاروں سے اور اس کے طرزے گفتگو سے جھلکتا ہے تو تکبر انسان کی شخصیت میں کبھی چھپتا نہیں ہے اور جو اس طریقے کا معاملہ ہو جائے انسان کے ساتھ تو اس کو اللہ اور اس کا رسول تکبر شمار نہیں کرتا جی بہت شکریہ امانی صاحب آپ کے وقت کا بہت مدلل انداز میں آپ نے آج کچھ فقی سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کے جوابات دیئے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختام کریں گے اللہ رب العزت حسنِ کلام اور تاثیرِ کلام عطا فرمائی ہماری زبان کی گیروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی